ناظرین یہ 20 ستمبر 1958 کی بات ہے پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے ایک آرڈینس جاری کیا جس کے تحت سرکاری وکلا کو یہ ریائت دی گئی تھی کہ نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی اسمبلی کی رکنیت بھی برقرار رکھ سکیں یہ قانون کتنا اہم اور کتنا متنازع تھا اس کا اندازہ اگلے ہی روز ڈھاکہ میں مشرقی پاکستان اسمبلی کا اجراز شروع ہوتے ہی ہو گیا اجراز شروع ہوتے ہی حضب اقتدار اور حضب اختلاف کے درمیان کشیدی پیدا ہو گئی جس کی ابتدا عمونی روایت کے مطابق نعرے بازی سے ہوئی جو تھوڑی ہی دیر میں ہلڑ بازی اور دھینگا مشتی میں بڑھ گئی اجراز شروع ہوا تو مسلم لیگ کے پارلیمانی لیڈر حاشم الدین نے پوائنٹ آف آرڈر پر یہ لکتہ اٹھایا کہ ایوان میں چھ اجنبی افراد موجود ہیں انہوں نے سپیکر عبدالحکیم سے مطالبہ کیا کہ انہیں ایوان سے نکالا جائے کیونکہ رولز آف بزنس کے مطابق اسمبلی کی کاروائی کے دوران ایوان میں کسی غیر رکن کی موجودی کی گنجائش نہیں ہے حاشم الدین کا اشارہ عوامی لیگ کے ان چھ اراکین اسمبلی کی طرف تھا جنہیں صوبائی حکومت نے چند ہی روز قبل سرکاری وکیل تینات کیا تھا اس میں اختلاف اس معاملے کو الیکشن کمیشن میں لے گئی جس میں صورتحال اور قواعد کا جائزہ لینے کے بعد ان اراکین کو نا اہل قرار دے کر ان کی اسمبلی رکنیت ختم کر دی تھی یہی وہ چھ افراد تھے جن کی رکنیتیں برقرار رکھنے کے لیے صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کیا تھا اس لفتہ اعتراض کے جواب میں سپیکر نے ایوان کو بتایا کہ صدر مملکت کی طرف سے آرڈیننس کے اجراع کے بعد صورتحال بدل چکی ہے جس پر حضب اختلاف کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ یہ آرڈیننس موستربہ ماضی نہیں ہے جس پر سپیکر نے رولنگ دے کر مسئلہ حل کرنے کا اعلان کیا لیکن رولنگ کے اجراع سے قبل ایوان ہنگامہ ارائی کا شکار ہو گیا اس دوران میں حکومتی ارائین سٹیج پر چڑ گئے اور انہوں نے سپیکر کی کرسی اٹھا کر ایوان میں پھینکی اسمبلی کا نشان توڑ دیا اور قومی پرچم اتار پھینکے ہنگامہ آرائی کے دوران اسمبلی کے سپیکر عبدالحکیم زخمی ہو گئے جنہیں ایوان سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہنگامہ شروع ہوا تو صورتحال پر قابل پانے کے لیے پولیس ایوان میں داخل ہوئی لیکن اینی شاہدین کے مطابق پولیس کے افسروں اور جوانوں کو مارا پیٹا گیا جس پر وہ ایوان سے باہر چلے گئے سپیکر نے ہنگامہ آرائی کے دوران اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تھا لیکن اجلاس اس کے باوجود جاری رہا سپیکر کے ایوان سے باہر جانے کے بعد ڈپری سپیکر شاہد علی نے کرسی صدارت پر بیٹھنے کی کوشش کی جسے حضب اختلاف نے ناکام بنا دیا وہ سپیکر کی کرسی پر نہ بیٹھ سکے تو انہوں نے قائد ایوان کی نشفت سنبھال کر سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر دی اور اس کی منظوری کا اعلان بھی کر دیا جون چھے عرقین اسمبلی کی نااہلی کے تنازے کے بعد ایوان ایک اور تنازے کا شکار ہو گیا اس واقعے سے پہلے بھی صوبہ مشرقی پاکستان کی حکمران جماعت اور سپیکر کے درمیان کشیدگی کے اشارے مل رہے تھے یہ اختلافات زیادہ کھل کر اس وقت سامنے آئے سپیکر نے عوامی لیگ کے چھے عرقین کو ایوان ہی نہیں اسمبلی کے احاتے میں داخلے پر بھی پابندی آئی کر دی اسی وجہ سے چند روز پہلے صوبائی حکومت نے ایک حیرت انگیز اعلان کیا تھا جس کے مطابق سپیکر کے اختیارات میں کمی کر دی گئی تھی اور ان کا یہ اختیار سیکری اسمبلی کو تفریز کر دیا گیا تھا کہ اگر سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی کوئی قرارداد آتی ہے تو وہ سپیکر کو اعتماد میں لیے بغیر اسے ایجنڈے میں شامل کرنے کے مجاز ہوں گے اکیس ستمبر کے ہنگامے کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا اور عوامی لیگ نے سپیکر پر دو الزامات آئیت کیے پہلا الزام پرانے الزامات کی بازگشت تھا کہ وہ غیر جانبداری سے کام لینے کی وجہے جس بے اختلاف کا ساتھ دیتے ہیں تاہم ان پر دوسرا الزام یہ آئیت کیا گیا کہ ان کا دماغی توازم بگڑ چکا ہے جس کے سبب وہ ایوان کی کاروائی چلانے کے اہل نہیں رہے لہٰذا انہیں تیری کے ادم اعتماد کے ذریعے ان کے مرسم سے ہٹانا ضروری ہو گیا ہے عوامی لیگ نے ایک بیان میں انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا اخباری اطلاعات کے مطابق انہیں گرفتار کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی گئی انہیں دنوں یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ حکومت کی طرف سے سپیکر کو حاصل مراد بھی واپس لے لی گئی ہیں اس کے رد عمل میں حضب اختلاف کی طرف سے کہا گیا کہ حکمران عوامی لیگ رونز آف بزنس اور پارلیمانی روایات کو روند کر ڈپی سپیکر شاہد علی کو سپیکر بنانا چاہتی ہے لیکن کانونی پوزیشن یہ ہے کہ سپیکر اس وقت تک اپنے منصب پر برقرار رہیں گے جب تک ایوان میں رائے شماری نہیں ہو جاتی تاہم حضب اختلاف نے دھنکی دی کہ عوامی لیگ نے اگر حکومتی طاقت کے بل بوتے پر ایسا کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ خون خرابے کی صورت میں نکلے گا اس کا انگازہ ایوان کے پہلے روز کی کاروائی کے دوران ہی ہو گیا جب حضب اختلاف کے روکن حاشم الدین نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے چھے ارکان کی ناہلی کے بعد عوامی لیگ اقصریت سے محروم ہو چکی ہے اور اب اس کی حکومت کا قائم رہنا ممکن نہیں ایک روز قبل جب آرڈینس کے اگراء کی قبریں شائع ہوئی تھی اس موقع پر بھی یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ صدر ممکت نے وفاق میں اپنی اتحادی جماعت کی صبائی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے جلد بازی میں یہ قانون جاری کیا ہے اس صورتحال نے حکومت اور حضب اختلاف کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی میں اضافہ کر دیا معاملات جب اس طرح قابو سے باہر ہو گئے تو وزیراعلا عطاور رحمان اور قائد حضب اختلاف ابو حسین سرکار نے دورنر سلطان الدین احمد سے ملاقات کی تاہم صورتحال بہتری کی طرف نہ جا سکی اور حکومت اور صبائی سنبی کے سپیکر کے درمیان اس کشم کش کے نتیجے میں ایوان کی کاربائی مکمل طور پر موطل ہو کر رہ گئی تصادم سے اگلے روز سپیکر اور ڈپی سپیکر دونوں ایوان میں نہیں تھے اس لیے پینل آف چیئرمین کے روکن عزیز الحق کی زیر صدارت اجلاس ہوا جو صرف دس منٹ تک جاری رہ سکا اسی کشم کش میں تین دن گزر گئے کیونکہ چوتھا دن فیصل اکن ثابت ہوا سپیکر عبدالحکیم جیسے ہی اپنے دفتر میں پہنچے پولیس نے اسے گھرے میں لے لیا دفتر میں محصول ہونے کی وجہ سے سپیکر اجلاس کا وقت شروع ہونے کے باوجود ایوان میں نہ پہنچ سکے اس طرح ان کی عدم موجودگی میں ڈیپٹی سپیکر شاہد علی کو اجلاس کی صدارت کرنے کا موقع مل گیا اجلاس شروع ہونے پر قائد حضب اختلاف نے سپیکر کو یرمال بنا کر ایوان میں داخل ہونے سے روکنے کی مضمت کی اور ڈیپٹی سپیکر شاہد علی سے مطالبہ کیا کہ وہ سپیکر کی قرصی خالی کر دیں لیکن ڈیپٹی سپیکر نے حضب اختلاف کے مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے کاروائی جاری رکھی جس پر حضب اختلاف نے بھی احتجاج شروع کر دیا جو جلد ہی ہنگامے میں بدل گیا اسی ہنگامے کے دوران کسی نے ایک پیپر ویڈ ڈیپٹی سپیکر کو دے مارا جس سے ان کے چہرے پر زخم آئے رموز سے خون جاری ہو گیا ہنگامہ آرائی کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے بہت سے ارکان باہم گتھنگتھا ہو گئے جس سے ڈیپٹی سپیکر شاہد علی کے علاوہ دیگر ممبران اسمبلی بھی زخمی ہوئے جس دوران ایوان کے اندر ہنگامہ آرائی جاری تھی ایوان کے باہر پولیس نے لاتی چارچ کر دیا جس سے دوسروں کے علاوہ حضب اختلاف کے کئی ارکین بھی زخمی ہوئے مشرقی پاکستان کے ڈیپٹی سپیکر شاہد علی جو سپیکر کا منصف سنبھالنے کے لیے بے چین تھے دو روز تک بے ہوش رہنے کے بعد انتقال کر گئے یوں اقتدار پر قابض رہنے کی یہ بے رحمانہ لڑائی جس میں سیاسی جمہوری اور پارلیمانی تمام روایات کو پامال کر دیا گیا تھا اپنے افسوسناک انجام کو پہنچی ایوان کے اندر سپیکر کا قطع پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک عبرتناک واقعے کے طور پر اب بھی یاد کیا جاتا ہے لیکن اس کی تفصیلات سے عدم واقفیت کی وجہ سے مرنے والے کو ہمیشہ سپیکر کہا گیا جبکہ اس افسوسناک واقعے کی وجوہات کبھی زیر بحث نہ آسکیں اور نہ ہی اس حوالے سے مزید تحقیقات ہو سکیں کہ ڈپٹی سپیکر کی موت کیوں ہوئی مشرقی پاکستان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عمراء خان اس سے اتفاق نہیں کرتے وہ اپنی یاد داشتوں ایک جرنیل کی سرگزشت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ شاہد علی کو کوئی محلق زخم نہیں آیا تھا ان کے علاج کے لیے ایک میڈیکل بورڈ قائم کیا گیا جس میں دو پاکستانی ڈاکٹر شامل تھے لیکن عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیبر رحمان نے کلکتہ سے ایک ہندو ڈاکٹر کو مدعو کر لیا تھا اسے بھی بورڈ میں شامل کیا گیا بورڈ نے پورے اتفاق سے اعلان کیا کہ شاہد علی کو کوئی ایسا زخم نہیں لگا جو ان کے لیے کسی خطرے کا باعث بن سکے ان کے جسم کی ہڈیوں خاص طور پر پسیوں کی ایکسری کیے گئے جس سے معلوم ہوا کہ ان کے جسم کی تمام ہڈیاں گرست حالت میں تھی ان کے مطابق وہ چونکہ زیابتیس کے مریض تھے اس لیے سنبھل نہ سکے اور بےہوشی کی حالت میں انتقال کر گئے